الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام درس ترابی میں خوش آمدید روزانہ ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن حکیم کی چند صورتوں کا مطالعہ کرنے کی ان کے مضامین کا تذیع پیش کیا جاتا ہے اور چند اہم ہدایات پر گفتگو کی جاتی ہے آج انشاءاللہ سور سبا سور فاطر اور سور یاسین کا ہم مختصرا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سور سبا کے مضامین کا تذیع پیش خدمت ہے تین بنیادی موضوعات نمبر ایک قوم سبا کی ناشکری ایک بہت بڑی سپر پاور تھی اس دور کی صدیوں قرآنی بات ہے یمن کے علاقے میں قوم آباد تھی اس قوم سبا کی ناشکری کا ذکر آیا دوسرا نکتہ ہے اللہ کی قدرتوں کا بیان مکی سورت ہے سور سبا بھی مکی سورتوں کی بنیادی موضوعات میں توہید کے دلائل کا ذکر بھی شامل ہوتا ہے اور آخری موضوع کفار کا انجام آج جو مشرق اور کفار اڑے ہوئے ہیں حق کی مخالفت پر کل ان کا کیا بھرا انجام ہوگا اس کو اس مقام پر ذکر کیا گیا اس کے بعد چلتے ہیں سور سبا کی آیات کے تذیعے کی طرف اور مقصود کیا ہوتا ہے کہ گروپس کی صورت میں آیات کا ایک عنوان تجویز کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سورت کے مضامین کا اوورویو لینا ایک درجہ میں ہمارے لئے ممکن ہوتا ہے سور سبا کی آیات کے حوالے سے تذیعہ کرتے ہیں پہلی نو آیات عظمت و قدرت باری تعالی اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت کا بیان گویا توحید باری تعالی کا ذکر ہوا پہلی نو آیات میں اس کے بعد آیات دستہ چودہ حضرت دعوت اور حضر سلمان علیہ السلام پر ان آیات باری تعالی دعوت علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا باشاہت عطا کی تھی سلمان علیہ السلام کو ایسی باشاہت عطا فرمائی کہ چرن پر اور انسانوں پر اور جنات پر بھی ان کو حکمرانی عطا ہوئی مگر یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے ان کی شکر گزاری کا ذکر ہوا اس مقام پر اس کے بعد سور سبا کی آیات ہیں آیات پندرہ تھا اکیس قوم سبا کی ناشکری یہ وہ قوم جس کو اللہ نے بہت بڑے رقبے پر تجارت عطا فرمائی تجارتی راستے عطا فرمائے پہلے شکر گزاری کا رویہ بیان ہوا دعود اور سلمان علیہ السلام کے تعلق سے اور پھر قوم سبا کی ناشکری کا ذکر ہوا اس کے بعد سور سبا کی آیات ہیں آیات بائیس تا تیس مشرقین کی گمراہیوں کی زوردار نفی جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود تراشے بیٹھے ہیں اور ان سے امید توقعات لگائے بیٹھے ہیں ان کے شرکیہ اقائد کی زوردار نفی کی گئی اس کے بعد سور سبا کی آیات اکتیس تا تیس گمراہ قائدین کی پیروی کا حسرتناک انجام انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے قرآن ذکر کرتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کے خلاف چیخیں گے چلائیں گے یعنی کچھ لیڈر سے برے لوگ برے قائدین اور کچھ ان کے فالورز تھے یہ فالورز حسرت کریں گے کاش ان ظالموں اور گمراہ لوگوں کی ہم نے پیروی نہ کی ہوتی مگہ کل کی حسرت کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہم بھی دیکھ لیں ہمارا لیڈر کون ہے آج ہم کس کو بڑا سمجھ کے کس کی پیروی کرتے ہیں کیا وہ کے جو جنت کے راستی کی طرف لے جانے والے ہیں یا وہ کے جو جہنم کے راستی کی طرف لے جانے والے ہیں اس کے بعد سور سبا کی آیات ہیں چوتیس تا انتالیس مالداروں کی گمراہی کی اصلاح مالدار وہ کہ جو دنیا پر اسیم مرتولہ ہو جائیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی ہے مال امتحان کے لئے دیا نہ کہ تم جاگی سمجھ کے جو چاہو مال میں کرنا شروع کر دو بلکہ امتحان میں ہو تم اور امتحان کے مطابق اللہ کی عطا کردہ نعمت کو استعمال کرو آخری مقام یا گروپ ہے سور سبا کی آیات کے تذیعے کے تبار سے آیات چالیس تا چون شرک کرنے والوں پر اتمام حجت ان کے بھونڈے اقائد یا دلائل جو بھی ہیں ان کا رد کیا گیا اور ان کو دعوت توحید پیش کر دی گئی ناظر کرام الحمدللہ سور سبا کی آیات کا تذیعہ ہوا مکمل اب چلتے ہیں حسب معمول چند اہم ہدایات کی طرف سور سبا کی آیت نمبر نو پیش خدمت ہے ذکر ہوا اللہ نے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے قلیلم ما تشکرون مگر بہت کم تم شکر کرتے ہو بے شمار نعمت تین کا ذکر ہوا یہ کان یہ آنکھ اور یہ دل یہ سب اللہ ہی نے عطا فرمائے مگر بتایا جا رہا ہے بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو آج ہمارے پاس بھی بے شمار نعمتیں ہیں کیا ہم واقعی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے ناظر کرام گفتگ رہے گی جاری آپ سے ملاقات ہوتی ایک وخفے کے بعد امیدہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانیں گے پیارے نبی کے پیارے پیارے فرمان ہے اللہ کا احسان یہ ماہِ رمضان سبحان رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پروگرام درس تراوی میں خوش آمدید وقفے سے پہلے سورہ سبا کی ایک آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں مگر اللہ فرماتے ہیں تم شکر بہت کم کرتے ہو اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اگلی آیت سورہ سبا آیت سترہ بڑا پیارا مقام اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں آنکھوں کی تھنڈک میں سے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے جنت اللہ کا وعدہ اپنے مؤمن بندوں سے اور فرمبردار بندوں سے اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے وہاں رکھا پوشیدہ رکھا کوئی نہیں جانتا کیا شوق ہے ہمیں جنت کا ذوق ہے ہمیں جنت کا غور کیجئے اللہ تو کہہ رہے وہ کچھ تیار کیا کوئی نہیں جانتا اللہ مجھے اور آپ کو یقین اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچاس ہزار لاکھ کی سیلری بغیر محنت کے نہیں ملتی نہیں ملتی وہ سیلری نہیں ملتی وہ روپیہ پیسہ نہیں ملتا وہ دولت نہیں ملتی ہم چاہتے ہیں کہ جنت بیٹھے بٹھائے مل جائے محنت کرنی ہوگی اگلی آیت پیش خدمت ہے سور سبا آیت امبر اکس اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا فرمایا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے عذاب کا مذہ چکھائیں گے شاید کہ وہ لوٹ آئیں یہ اللہ کا ایک اصول ہے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تاکہ لوگوں کی دل نرم ہوں اور وہ اللہ کے سامنے روئے گرگڑائیں اور پھر لوٹ آئیں پلٹ آئیں توبہ کر لیں تو آخرت کے بڑے عذاب سے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاتا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں اس کے بعد اگلی آیت پیش خدمت ہے سور سبا آیت امبر بائیس کون ہے سب سے بڑا ظالم اللہ کے نصیق کون ہے سب سے بڑا ظالم فرمایے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیر لے اللہ اکبر جسے رب کی آیات سے نصیت کی جائے اور وہ مو پھیر لے رمضان میں قرآن کھلا ہوا ہے کچھ سمجھ بھی رہے عید پر بنتو نہیں ہو جائے گا قرآن رمضان کے بعد بنتو نہیں ہو جائے گا قرآن اللہ اکبر سوچئے خدا رہا غور کیجئے اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات اس سے نصیت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیر لے یہ کافروں کا بیان تو ہے ہی ہے آپ کو اور مجھے بھی ڈرنا چاہیے قرآن بنتو نہیں ہو جائے گا رمضان کے بعد اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام سورہ سبا کے بعد چلتے ہیں سورہ فاطر کی طرف یہ بھی ایک مکی صورت ہے آئیے اس کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں پہلی بات اللہ کی نعمتوں کا بیان اور دوسری بات جزا و سزا کا بیان مکی دور کی بنیادی موضوعات یہی ہوتے ہیں توحید کا ذکر اور آخرت کا ذکر بھی آتا ہے جیسے کہ اس صورت کے مضامین کے تجزیہ میں بات ہمارے سامنے آئی اس کے بعد چلتے ہیں سورہ فاطر کی آیات کے تجزیہ کی طرف سب سے پہلے سورہ فاطر آیات ایک تسترہ عظمت و قدرت باری تعالی اللہ کی عظمتوں کا بیان اللہ کی قدرتوں کا بیان فرشتوں کو پیدا کرنے والا بھی وہ وہ فرشت ایسے بھی کہ دو دو پر بھی ہیں ان کی تین تین پر بھی ہیں ان کی چار چار پر بھی ہیں قرآن کہتا ہے اس سے زائد بھی اللہ تخلیق فرماتا ہے وہ ساری کائنات کا خالق ہے پھر آیات اٹھارہ تچھبس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی مشیقین حق کو جھٹلا رہے اللہ تعالی تسلیع عطا فرما رہے ہیں آپ اپنا کام کیجئے نتائش سے بھی پرواہ ہو کر نتائش اللہ پر چھوڑ دیجئے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کیجئے اور یہاں قبول نہیں کریں گے مخالفت پر اڑے رہیں گے تو جیسے اللہ نے پشلی نافرمان قوموں کو برباد کیا اللہ ان کو بھی برباد کر دینے پر قادر ہے اس کے بعد ذکر ہوا سورہ فاطر کی آیات ستائیس سا اکتس اللہ تعالی کی مادی اور روحانی احسانات اللہ تعالی نے دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائی اس کائنات کو ہمارے لئے سجا دیا مگر اس سے بڑھ کر اللہ نے کلام اپنا عطا فرمایا ہدایت عطا فرمائی تاکہ ہم اس کے تقادوں پر عمل کر کے ہمیشہ کے زندگی آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں اور گروس کے تذیر کے اعتبار سے آخری گروپ سورہ فاطر کے دیل میں آیات اٹھتس تا پیتالیس عزمت و قدرت باری تعالی اللہ کی توحید کا ذکر سورت کے آغاز میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل کا بیان اور سورت کے آخر میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل کا ذکر ہوا ناس اکرام اس کے بعد چلتے سورہ فاطر کی چند منتخب آیات کے بیان کی طرف یعنی اہم ہدایات کا تجزیہ سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر چھے بہت توجہ کیجئے گا آپ کے میرے دشمن کا بیان آ رہا ہے قرآن فرما رہا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو شیطان دشمن ہے ہمارا ہم سب اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں مگر کبھی آپ نے غور کیا ہمارے بڑے پیارے خصورت سے کیوٹ سے بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی شرارت کرتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے استغفراللہ اپنے پیارے سے کیوٹ سے لختے جھکر کو ہم شیطان کہیں گے تو وہ ملعون شیطان کا بھی یاد رہے گا ہمیں استغفراللہ لیکن شیطان ایک حقیقت ہے قرآن بتاتا ہے اور قرآن کہتے ہیں تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو اور وہ کیسے ہوگی اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو اللہ کا سہارا ملے گا تو شیطان کا مقابلہ کرنا تمہارے لئے ممکن ہوگا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر دس اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے تو فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے کل عزت وہ اللہ کے اختیار میں ہے آپ اور میں بھی عزت چاہتے ہیں تو اللہ کی ہو رہے ہیں اللہ عزت دے گا اور سب سے بڑی عزت وہ کل آخرت کی عزت ہے مزید فرمایا اللہ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں تو نیک عامال کرنے ہوں گے محس کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں یہ کلمہ بھی اللہ کی قبول ہوگا محس ایمان کا دعویٰ کافی نہیں یہ ایمان بھی مقبول ہوگا مگر عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تب بھی نیک عامال کرنے ہوں گے اللہ کی عزت چاہتے ہیں تو نیک عامال کرنے ہوں گے کلمے کی قبولیت چاہتے ہیں فرمایا کہ نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے عامالِ صالحہ پر توجہ دلائی گئی آخری آیت پیش خدمت ہے سورہ فاطر کی آیت امبر اٹھارہ بہت اہم معاملہ آخرت کے اعتبار سے وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا چھے مرتبہ یہ بات کمسکم قرآن میں آئی کل قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور چاہے کوئی قریبی رشدار ہی کیوں نہ ہو انتہائی قریبی رشدار ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قرآن تو ہمیں رولاتا ہے رولاتا ہے ڈراتا ہے آخری پارے میں تیس پارے میں سورہ عبد صلی اللہ کے آخر میں انسان قیامت کے دن دور بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا are we ready for that کیا کل کا یقین ہمیں ہے کیا کل کی پیشی کا یقین ہمیں ہے قرآن کہتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قرآن نے کہا سورہ لقمان میں آخر میں سورہ لقمان کے آخر میں بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا یہاں قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ آج یقین اتا فرمائے اور کل کی تیاری کی توفیق اتا فرمائے ناظر کرام سورہ فاطر کے مقامات اور اس کی اہم ہدایات کا بیان ہوا مکمل وقت ہوا ایک وقفے کا آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پروگرام درست تراوی میں خوش آمدیج وقفے سے پہلے سورہ فاطر پر بات مکمل ہوئی اب چلتے ہیں سورہ یاسین کے طرف ہم سب کو یاد بھی ہوتی اور ہم اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ آئیے سورہ یاسین کے مدامین کا تذریعہ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ہی بنیادی بات ہے اور وہ ہے بنیادی ایمانیات کا بیان سورہ یاسین بھی مکی صورت ہے اور بنیادی ایمانیات ہمارے تین ہیں توحید سب سے پہلے سورہ یاسین کی آیات کے تذریعے کی طرف جو ان تینوں عقائد ہی کے انوانات پر مشتمل ہیں سب سے پہلے سورہ یاسین آیات ایک تا بتس ایمان بر رسالت دو رکوعوں میں رسالت کا ذکر آیا سابق ایک قوم کا ذکر آیا جن کے طرح دو رسولوں کو بھیجا گیا پھر ایک اور رسول کو بھیجا گیا مگر قوم نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا اس قوم کو مٹا دیا گیا رسالت کے حوالے سے پہلی بتس آیات میں ایک قوم کا ذکر ہوا جس نے رسولوں کی بات کو رد کیا تھا اس کے بعد اگلا تذریعہ ہے سورہ یاسین کا آیات تیس تا پچاس توہید باری تعالیٰ کا بیان اللہ کی توہید اس کے دلائل کا ذکر زمین و آسمان کا ذکر سورج اور چاند کا ذکر کشتی کا ذکر اور پودوں کے اندر جوڑے بنائے جانے کا ذکر بے شمار نعمتیں اللہ کی کچھ کا بیان اس مقام پر آیا توہید باری تعالیٰ کے دلائل کے بیان کے زمن میں اور آخری حصہ ہے سورہ یاسین کا تذریعہ کے اعتبار سے آیات کے زیل میں آیات اکاون تا تیرا سی ففٹی ون سے ایٹی تری ایمان بالآخرت آخرت پر ایمان کا ذکر آیا کچھ لوگوں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو ایک ہڈی لاکر کسی نے پھوک مار کر بتایا کہ کون اس کو زندہ کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمائے گا آپ فرما دی جب وہ اللہ زندہ کرے گا اولا مروا جس سے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا تو آخرت کا یقین پیدا کرنے کیلئے اس سورت کے آخر میں آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں ناظر کرام الحمدللہ سورہ یاسین کی آیات کا تذریعہ ہوا مکمل اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ سورہ یاسین کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ یاسین کی آیت امبر بارہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے وَلَكْتُو مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ اور ہم لکھتے ہیں لوگوں کے عامال اور ان کے اثرات وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ اور ہر شئے روشن کتاب میں ہم نے محفوظ کر لی ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم ہی مردوں کو دوبارہ زندگی دیں گے جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے اور فرمایا کہ لوگوں کے عامال بھی لکھے جارے ہیں اثرات بھی لکھے جارے ہیں میں مر گیا لیکن خیر چھوڑ گیا تو پیشے خیر پر جتنے لوگ عمل کریں گے وہ بھی لکھا جائے گا اس کا اجر مجھے ملے گا اور اللہ معاف کرے کوئی چلا گیا دنیا سے شر چھوڑ کر گیا جتنے لوگ پیچھے شر پر عمل کریں گے وہ اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ عامال بھی لکھ رہے اور عامال کے اثرات کو بھی لکھ رہے سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت امبر ساٹھ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اللہ فرمائیں گے اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہ دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بہت عجیب مقام قرآن کا کیا میں نے تمہیں حکم نہ دیا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا شیطان کی عبادت کا کیا مطلب آج ہمارا عبادت یعنی ورڈشپ کے بارے میں تصور بڑا محدود اور پرورٹڈ ہو چکا ہے آج مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ بس نماز ادا کر لی وہ بھی جمعہ کی دو رکعت تو عبادت پوری ہو گئی ایسا نہیں عبادت 24 گھنٹے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام چاہے نماز روزہ زکاة حج ہو یا خوشی غمی کا موقع انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ریاست ہو معیشت ہو معاشرت ہو سیاست ہو عدالت ہو یا آپ کے میرے گھر کے زندگی اللہ 24 گھنٹے معبود 24 گھنٹے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے تو شیطان کی عبادت کیا ہے شیطان کے لئے کسی نے رکو سجدہ تو نہ کیا نماز اللہ کوئی گھر بنا کے اس کا تواف تو نہ کیا شیطان کی پڑائیوی پٹی پر عمل کرنا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر یہ شیطان کی عبادت ہے شیطان بے ہیائی کی دعوت دیتا ہے گناہ کی دعوت دیتا ہے سودھ خوری پر لگاتا ہے فہاشی پر لگاتا ہے یہ ہے سارا پہلو جو بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں روکا نہیں تھا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا تو شیطان کی عبادت کیا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی پڑائیوی پٹی پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی افادت فرمائے اور اللہ واقعاً چوبیس گھنٹے انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر اپنے ہی حکم پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اگلی آیت پیش خدمت ہے سورہ یاسین آیت نمبر پینسٹھ ایک اور ہلا دینے والا مقام قیامت کا دن ہوگا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولنا چاہیں گے استغفراللہ سورہ نعام میں آتا ہے مشرق کہے گا اللہ کی قسم میں مشرق نہیں تھا سورہ مجادلہ میں آتا ہے منافق کہے گا اللہ کی قسم میں تو مومن تھا استغفراللہ یہ جھوٹ بولیں گے وہاں پر اور اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کے مو بند کر دیں گے قرآن فرمارا ہے اس مقام پر سورہ یاسین آیت نمبر پینسٹھ اليوم نختمو علا افواہہم وتکلمنا ایدیہم بدہ شدو ارجلہم بیما کانو یک سبون آج ہم ان کے مو پر مہر لگا دیں گے ان کے مو بند کر دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے اور ان کے پیر ان کے عمال کی گواہی دیں گے استغفراللہ انسان کے ہاتھ کلام کریں گے انسان کے پیر بولیں گے کہ اس بندے نے کیا عمل کیا ہم دنیا والوں سے چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتے ہمارے اپنے اندر سے کل گواہی پیش ہو جائیں گی اللہ تعالی میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اقل کی زلت سے رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ